مدی زلے کے سیلور گاؤں میں اگیات روک کے چپیٹ میں آنے سے قریب بارہ سو بیگہ زمین میں کھڑی ٹماتر کے فصل برباد ہو گئی فصل کے خراب ہونے سے کسانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور کسانوں کے مانگے کے سرکار اس نقصان کا سروے کرا کر انہیں معافجہ دے دراصل سیلور اور آس پاس کے زیادہ تر کسان ٹماتر کی کھیتی پر ہی نر بھر ہیں ٹماتر کے فصل میں بیماری لگنے کے بعد کسانوں نے اپنے اسطر پر بیماری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بیماری فیلتی ہی جا رہی ہے جسے فصل سوکتی جا رہی ہے نڈی ٹیوی راجستان کی ٹیم نے کسانوں اور کرشیب ویبھا کے ادھیکاریوں سے بات فرید کی ہے کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جاننے کے لیے دیکھیں ہماری یہ خاص گراؤنڈ ریپورٹ ہاں ٹماتر کا اس بار ٹھوڑی بیماری جیادہ ہی ہے بے بلائٹ بیماری ہے ٹماتر میں لگ رہی ہے ہر برشی لگتی ہے لیکن اس بار ٹھوڑی جو بیماری کی انٹینسٹی ہے وہ جیادہ رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے اماری اکرسی پریویک سکیں اور جسا اکرسی دے ان کو دے دے دیے اور ابھی بے گیا نیک ہوں کہ ہم ٹیم بھی بھولا کر کے اس کو وہاں بیجٹ کروا رہے ہیں اور جو بھی یہ تاسمبھو ہمارے سے ہوگی جو کسانوں بھی اتنے وہ کریں گے اور ان کا اپچار بھی کسانوں کو بتائیں گے کہ اس پرکار سے اپچار سروی خرابے کا سروی دو آجے رمانگی کریں گے ہاں ایسا ہے کہ دیکھو ہم تو یہ ہے کہ اوپر ریپورٹ پر دیں گے کہ یہ اتنا خرابہ ہو گیا ہے خرابہ کی ریپورٹ ہم کرائیں گے بوندی جلے کے سلو اور علاقے کے اندر ٹماتر کی فصلوں میں اگیات روک لگ جانے کے چلتے ہیں اب وہ ٹماتر کی جو فصل ہے برباد ہونے لگی ہے کسانوں کو چنتہ ستانے لگی ہے کہ ان کی فصل کا کیا ہوگا یا پھر دوبارہ پھر ٹماتر کی فصل کے کرج تلے چل جائیں گے جلہ کلٹیٹ کرلے پر اس گاؤں کی سیکڑوں کسان یہاں پر موجود ہے اور اپنی جو برباد ہوئی فصل کو لے کر یہاں پر پہنچا تصویر میں آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے کسانوں کے ہاتھوں میں اپنی محنت کی جو کمائی تھی وہ پوری طرح سے برباد ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ پر دیکھ سکتے ہیں تصویر میں جو ٹماتر نے پوری طرح سے یعنی جو لٹ یا اگیات کیلہ لگنے سے پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے کسان کلٹیٹ میں جلہ کلٹیٹ کو دکھانے کے لیے پہنچیں کہ دیکھیں کس طریقے سے روک لگا ہے اس کا موجہ ہمیں دل آئے جائے ہم کسانوں سے بات کریں گے کر کے آپ کو نام بتائیے کہاں سے آیا سمانو صاحب سیلور سے آیا ہوں ہمارے جیسے سیلور میں بارہ سو تھیرہ سو قریبن پندرہ سو بگاہ قریبن ٹماتر کی کھیتی کرتے ہیں ہر سال ہماری آجی بگا کا سادن ہی ماتر ٹماتر کی کھیتی ہے جیسے اس سیجن میں اب اس بہر اس میں اچانک ایسا روگ لگا کہ ٹماتر کی پسل دنوں دن نسٹ ہوتی جا رہی ہے اس ٹائم پہ پھل آ رہے ہیں لیکن پھل بھی اس کے ساتھ میں نسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ستر پرسنٹ کھیتی لگ بگ ٹماتر کی نسٹ ہو چکے ہیں کسانوں کے سامنے بھک مری کا ایک طرح سے آرتھک بھوڑ پڑ گیا کسانوں کے جو سن یہ ہے اب اس کے لئے سرکار سے ہماری گجاری سے ہے کہ اس کا اچت مو آجا سروے کروا کر ہم یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ موٹ دے دو آپ سروے کروا کرے اچت مو آجا ہمیں دلوائے جائے تو ابھی جیسے سیجن ہے اس کا ابھی ٹماتر کٹ رہے ہیں اب ہوگے ابھی کیوں کیا لگتا ہے کیا بات ہوئی کیا کیا پریاس کیوں گے آپ نہیں بچ پائز ہم نے سب پرکار کی دوائیوں کا اسپری کر چکے ہیں اور سب طرح سے جنہوں نے بھی بگیانی کو سے بھی سلال لی کسی سے جیسے بھی پریچیتے ان سے لی وہ بھی چھاٹ دی لیکن اس کے باوجود روگ نہیں مٹ رہی اور ستر پرسنٹ خراب ہو چکا ہے کرچی ویباگ والے کیا کہہ رہے ہیں کرچی ویباگ والوں سے سب ہم تو گہوں کے آدمی ہیں ہمارا تو کوئی پریچے ہے نہیں گہوں میں جو گرامسیو گرہ رہتا ہے تو اس سے کسی سے فون نمبر لے کے اس سے ایک بار ضرور کئی تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ آئیں گے آئیں گے لیکن آت تک نہیں آیا یہاں اتنے لوگ ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لو آپ کو گرامسیو کا نام بھی پتا نہیں ان کو سکل بھی پتا نہیں کون ہے آتا نہیں ہے سرکل میں اس کے نتیجہ یہ ہے کسانوں کو ہر سال نہ تو کوئی سبسیڈی میں جو بھی لاب مل پاتا ہے سرکار سے ان سرکاروں کو لاب بھی نہیں مل پاتا کیونکہ گرامسیو کو گیرہ آتا نہیں جانگاری دیتا نہیں اب جانگاری کے بھاہوں میں کسانوں کو ڈریپسی چھائے جتنے بھی اوجنا ہے سرکار کی کسانوں سمبندیت کسی کا بھی لاب نہیں مل رہا ان کو تو کسانوں کے اپنے اپنی سمجھچا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا جو تماماتر ہے اوپردر سے برباد دونی کار پر میں کسان اور بھی موجود ہے آبا کتنی پسل کی آپ نے تماماتر کی مہاری تین بیگا کیا رہا اس میں پھر بس یہ ہو رہا ہے تو کیا سلوشن یہ سے کیا ہے یہ کھاڑیا جولشیں لگ رہا ہے سب کتھ پوری پوری پسل میں ہی ہو گیا آہ پوری میں پھر یہ پوری پسل پھر 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 میں ہی ہو گیا یہ سب یہ 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 ٹمیٹو آپ کیا رہے گا آپ آگے کیا ہوگا بس کتھ میں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کوئی مہاوزہ دیوہ دے تو بس تو سب اس کسانوں کی یہی مہاگیا کہ انہیں مہاوزہ ملے ہمارے سے اور بھی کسان موجود ہے کتی بگا پسل ہے آپ کی اور کیا حالتیں بھی ورتبان میں ہماری دو بگا پسل ہے اور اس پر نشٹوں نے کتری منسہ رہی پودے نشٹ چکے ہیں اور اس کی کوئی یہ بھی نہیں ہے اور روک تھام کے لیے ہم نے پورا پریاز کر لیا ہے اور جب جان تک ہے جان تک دوائیوالے اسے بائر سی جنٹا والے جتنے بھی دوائیوالے سب کی اپی لے لی ہم نے اس میں سب نے آتھ کڑے کر دیے کوئی گنٹرول نہیں ہے یہ موسم کا ہی پرکوب ہے اور اس سے کوئی نشٹ نہیں ہوگا اور جو اس کی عفدی تھی پکنے کی اور پھلانے کی یہی سمیہ تا یہی سمیہ میں نشٹ ہو گیا کسانوں کی یہی اپیل ہے کہ اس میں سرکار سے سروے کروا کے معاوجہ دینے کی اپیل کریں تو بھی بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا یہ موسم کے انوکول ہے سر ختم ہو چکا ہے ملہب لمسم لمسم پورا 99% گاس پس گیا آپ کی کھیت میں کتنی بگا فسل ہماری دو بگا فسل کتنے روپے منافع ہوتا ہے یہ مانو بگا کا بیس جار روپی یا پندہ جار روپی گا کا خرچہ جاتا ہے لاغت اس میں یہی ساب سے لاغت اور جمین جو نیجی مناپے سے جمین لے کے جوارہ سے جمین لے کے سوڑا جار روپے بیس جار روپے یا پہ جمین لے کے مناپے سے اور اس میں ٹرمارڈ لگا کے خرچہ کر کے بیس جار روپے یا پندہ جار روپے گا کم سے کم بگا میں چالیس جار گیا اس پاس پچا جار گیا اس پاس خرچہ بیٹھ جاتا ہے سارا لاغت کھل ملا کے نقصان میں ابھی تک تو کچھ ہی نہیں اس میں اب گر کسی چلائیں گے اب گر کیسے چلائیں گے بلکل بچوں کے ویقاس کے پھڑائی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے بچے اور جمین کچھ بھی نہیں ہے جوارہ جوہ جی ہاں جوارہ ہے تین بیگا ٹمٹر لگا ہے پوری نشت ہو چکی پھل آیتے ہوئے گریے پورے سب دوایا کا اس پر کر لیا سب کے کول سینٹر پہ بھی سب پھونچ لیا دوایا دال دی اس کے باہجید بھی نہیں رکا آپ پہ کتی بھی دو بھی گا جوارہ شاہب ہاں سب بکیا ہمارے تو کھائی بھی نشت ہو گیا سب کا سب کا نشت ہو گیا کھائی بھی نشت ہو گیا سب یہ یہ سب پھڑاو آ رہا ہے اب یہ اب یہ نہیں پھا گئے گا یہ سب نہ مڑ گیا ہاں مات بچہ بچی جائے سب کھتم ہو گیا کھائی نشت سلوڑ گاؤں کی کسان ان کا سابطور سے کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے بڑی تعداد کے اندر ٹھمارٹر کی فسل کی جاتی ہے لیکن اس بار اگیات لوگ لگنے کے چلتے ٹھمارٹر کی فسل پردر سے برباد ہو چکی ہے انہوں نے سرکار سے جلہ پرساس سے مانگ کی ہے کہ انہیں جلد سلد موہیا جو ہے موہوجہ دلی آیا جائے اور ساتھ میں سروے کروا کر جو ہے ان کی رہات پہنچایا جائے کیونکہ انہیں کرزی لے کر جو ہے ایٹا مارٹر کی فسل کی تھی انہیں ٹی وی رائستان کے لیے میں بوندی سرسلیم موسیقی